کہ بیوی سے نوکری کرائے گا اے نوکری کرائے گا شرم کی بات ہے بیوی تیری ہے چھٹی کسی اور سے لے گی جب نوکری کرے گی تو پھر سر سے لے گی نا بہت سے چھٹی لے گی چھٹی تُس سے کیوں لے گی اور عورت کی کمائی میں برکتی نہیں کتنے ہی کمالے وہ برکت نہیں ہے برکت مرد کی کمائی میں لانے رکھی ہے عورتوں کو اپنی بیویوں کو کما کما کے خود کھلاو مجھ رہے ہیں کتنے لوگ ہوں گے جو شاید پوچھتے ہوں کہ اب جس سے ہمارا نکاح ہو رہا ہے اس کو نماز کا طریقہ بھی آتا نہیں آتا وضو بھی آتا کیا نہیں آتا پوچھتے ہی نہیں ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہمیں تو صلیق ہی نہیں ہے ڈگرییاں پوچھتے ہیں اور بھئی ڈگری کہاں سے کیا ہے کونسے ڈگری کیا بی اے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے ایم اے کیا کہ نہیں کیا او میرے بھائیو خدا کی قسم اگر شادی ہو جایا کرے نا تو اپنی بیوی سے یہ خرافاتیں نہ کیا کرو اگر شروع میں ابتدائی مرحلے میں جب باتیں کرنا ہے تو کیا کیا کرو وضو کا طریقہ سناو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری بیوی پوری زندگی تیرے سامنے تیرے عدب کے ساتھ رہ گی میرا شوہر سب خود سمجھ جائے گی کہ میرا شوہر میرا شوہر کوئی لفنگا یا لچا نہیں ہے بلکہ میرا شوہر نیک ہے مجھ سے جب بات کرتا ہے تو دین کی بات کرتا ہے اچھے بیوی سے وضو کا طریقہ جب پوچھے میاں جب میاں کو یاد ہو یاد خود کو نہیں ہے تو بیوی سے کہہ پوچھے اس نے پوچھ لیا تو کیا کرے گا ہے کہ نہیں اپنا یاد نہیں نکاح سے پہلے ہزار طریقوں کی ساؤنڈ والے کو دے دیا پنڈال والے کو دے دیا ٹینڈ والے کو بھی سائی دے دیا اور سب کو سائی دے کہہ رہا ہے سب دے کہہ رہا ہے نکاح سے پہلے کم سے کم نماز بھی تو یاد کر لے پکا بڑیہ والا مسلمان کو بن جائے ایک نمبر والا سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے ہیں ایک نمبر والا نہ بہت سے لوگوں کو تو نکاح پڑھایا جاتا تو تم دیکھتے ہوئے کیا حال ہوتا ہے کتنی اٹک کھٹک کے نکاح پڑھتے ہو کلمہ دور پڑھنے میں پسینہ آجاتا ہے دو کلمہ پڑھنے میں پسینہ آجاتا ہے بس آخری بات بتا کے جاؤں گا آج میں نے اپنی تقریروں میں سوچا بھائی میں کچھ دیکھے ضرور جاؤں گا باتیں چاہیں وہ تمہیں چھوٹی لگیں مگر میری نظر میں بہت بڑی ہوتی میں کچھ نہ کچھ بتا کے جاتا ہوں آج میں آپ کو ایک وضوح کا طریقہ ضرور بتا کے جاؤں گا اپنی تقریر میں بھلا بتا دوں کہ نہیں بتا دوں ہاں اب آپ کہو گے کہ یار یہ تو اتنے بڑے مولانا ہو گئے اتنی چھوٹی باتوں پہ آگئے تو بھائی نی مضبوط ہو تب ہی تو منزل بنتی ہے دولا میاں ہیں سو گئے کہاں ہے دولا میاں کوئی ہے ہی نہیں سو گئے دولا میاں کے دوستوں میں بھی کوئی نظر نہیں آئے میں دی اللہ تبجھو کریں بیوی جب آئے نا تو اس سے خالی خرافاتوں کی باتیں نہیں کیا کریں شروع میں جس طرح کی دفتگو آپ نے بی بی سے کر لی وہ اندازہ لگا لیتی ہے میرے شوہر کی کٹاگیری کونسی ہے میار کیا آئے اگر کتنی بھی بدماش لڑکی ہونا آتے ہی ڈنڈا نہیں چلائے گی پہلے تجھے پرکتی ہے گھنٹا تو ان کا بھی جو جنس پہن کے گھنٹی ہیں نا گھنٹا ان کا بھی اتنی لمبا ہوتا ہے مجرے آپ وہ پرکتی ہیں کہ ہے کیا سائی ہے وہ جب پرکھ لیتی ہیں پھر نچاتی ہیں صحیح کرتی ہیں تو پہلے ہی نہ بھاڑی بنگا نماز پڑھ اور نماز پوچھ اور نماز کے لیے کہہ جب تیری بی بی تیرے گھر دو دن تین دن رکھ کے جائے نا جب جانے لگے تو بی بی جب جاتی ہے تو شوہر سے اجازت لیتی ہے میں جا رہی ہوں تو اس سے کہنا جاؤ اللہ آپ کو سلامت رکھے لیکن گھر جا کے بھی نماز نہ چھوڑنا اور جب جا کے اس کی سہیلیاں اس کی ماں اس کی بھابیاں پوچھیں گی تیرا شوہر کیسا تو کہے گی مت پوچھ میرا شوہر بڑا ہی دیندار ہے بڑا ہی دیندار ہے اتنا جا کے وہ تیری بی 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 بولے گی نا اور جب تو اپنی سسرال جائے گا تو تیری ساس پہلے سے ہی سترک کھڑی ہوگی میرا دماغ کوئی لچا لفنگا نہیں ہے بڑا نیک دماغ ہے صحیح بتا رہے ہیں تیرے سالے تیرے سسور سب ایک دم سترک ہو جائیں گے تو یار یہی تو عزت چاہیے اور کن سے عزت چاہیے بولو یہی تو چاہیے کہ نہیں چاہیے نمازی بن جاؤ نیک بن جاؤ نیک بچیوں سے نکاح کرو شادیاں کرو جہیز کے اوپر جاؤ مات جہیز اتنا آسان کر دو نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ پان کھانا مشکل ہو جائے نکاح کرنا آسان ہو جائے یہی سلام ہے یہی سلام ہے اتنا آسان کر دو پان سے بھی زیادہ آسان کر دو مگر اس کے لیے جگر و بردہ چاہیے باتیں کہنا بہت آسان ہے یہ جگر گردہ ہونا چاہیے ہوگا اللہ تعالی مجمع میں کوئی تو ایسا نوجوان ہوگا جو قسم کھا کے بیٹھا ہوگا حضرات انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گا ایسا نکاح کروں گا جو بجہیز کے کروں گا انشاءاللہ جگر گردے والے ہوتے نہیں ہیں اللہ سلامت رکھے بہت سے لوگ نکاح کرتے ہیں کہ بی سی میں سوٹھائی گی تو الیکشن لڑ لوں گا اس لیے بھی کرتے ہیں اس لیے بھی کر لیتے ہیں ابھی الیکشن ہو رہے ہیں اس کے آئے کے ہو رہے ہیں چیئرمینی کے تو ایک آدمی تیاری کر رہا تھا بہت دنوں سے سٹھا گئی مہیلہ تھا کوارا تو ایک دن میں شادی کر رہا تھا تو یہ شادی سب الیکشن کے لیے ہیں یہ سواب نہیں ہے کیا سواب ہے بھئی دنیا داری کے لیے ہیں شادی کرو تو دینداری کے لیے کرو ایک شخص نے اپنے مکان میں کھڑکی لگائی وہ روشندہ پوچھا کیوں لگایا کہا ہوا آئے گی روشنی آئے گی پوچھنا والا مولانا تھا کہا بے وقوف روشنی تو پھر بھی آئے گی ہوا تو اگر تو نہ کہہ گا پھر بھی آئے گی کاش اگر یہ نیت کر لیتا کہ اس سے آزان کی آواز آئے گی تو لگانا بھی یہ تیرا بائی سے ورکت ہو جاتا دیکھیں نکاح کرو تو یہ سوچ کے کرو نبی کی پیاری پیاری زندگی کو ادا کر رہا ہوں اب بس بات سن لیں اور بس میری تقریر ختم دولہ بنے تو پینک جینس یہ اے بی شیبنگ اور یہ بلیچنگ پلیچنگ ہو نہ ہو کوئی مطلب نہیں دولہ بننے سے پہلے وضع کرو اب دولہ بننے کی تیاری دولہ کیسے بنا جائے ہم سے پوچھو ارے سیلون والی دولہ دھوڑی بنائے گا مولانا دولہ بنائے گا مگر دولہ بننے کے ٹیم مولوی کو پوچھتا کون ہے مولوی کو تو مرنے کے ٹیم پوچھتا مولوی کو دولہ کے ٹیم نہیں پوچھتا مرنے کے ٹیم پوچھتا دولہ کے ٹیم تو سیلون والے یہ والے وہ والے یہ بلیچنگ وہ بلیچنگ یہ مہنڈی وہ مہنڈی اب ہم سے پوچھو دولہ جب بلو تو وضع کرو گھسل کرتے ہو تو سنت طریقے پہ گھسل کرو اور وضع کرو اور سنت طریقے پہ گھسل کیا جاتا تو گھسل میں وضع بھی ہوتا اور وضع کا طریقہ آج میں نے بتانا بتائی دیتا ہوں ہے نا پھر بعد میں دولہ بناؤں وہ تغیر تو ختم ہے ہی دو منٹ چلے گا پڑشانی تو نہیں ہو رہی ہے اور جو چلے گئے اٹھ کے ان سے پوچھنا بیٹا دولہ کیسے بنے گا دولہ تو حضرت نے لاشت میں بنایا تھا بات ہے کہ نہیں بولہ تو لاشت میں بنا رہا ہوں